پوری امت کا اجماعہ بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے ابھی بھائی پھر کیوں فونوں کر رہے ہو یار امت صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا ایک لفظ نہیں لکھا جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں بھائی لکھو لکھو اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھو آیا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گریمر کی غلطی ہوئی لکھنے میں ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی آپ کو نہیں پتا چلا کہ گریمر کے لحاظ سے ہی غلط لکھا ہوا ہے وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے کینیڈا میں جو میرا حالیہ بیان ہوا ہے جس پہ کافی کانٹروورسی پھیلی ہے اور میرے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ میں نے ایسے الفاظ کہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعدبی جھلکتی ہے یا اس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے یہ دعویٰ کیا گیا تو دیکھیں کوئی بھی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا بیعدبی کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور میرا تو مقصدی دین کی دعوت کے لیے یہ جو میرے اسفار ہو رہے ہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو بیان کرنے کے لیے اور قرآن مجید کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے اور یہ جو میرا بیان ہو رہا تھا یہ تو تھا ہی جو لوگ میرے بیان میں بیٹے ہوئے تھے وہ اس پر گواہ ہیں یہ پورا بیان ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم آپ کی حقانیت اور قرآن کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے تھا لیکن میرے ہی بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں کہ مجھ سے اس ٹاپک کو بیان کرنے میں نیت اگرچہ میری چھیک تھی لیکن اس ٹاپک کو بیان کرنے میں الفاظ کی سیلیکشن میں بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے مادرت بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے تحبہ بھی کرتا ہوں اور اپنے ان الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں میرا جو پہلا ہے مادرت نامہ گیا تھا اس میں ہمارے ہی بعض اکابر کو جن میں سری فہرز حضرت مفتی درہیم صاحب بھی ہیں جن کی ہدایت پر میں یہ دوبارہ مادرت نامہ ریکارڈ کروا رہا ہوں تو ان سمیت دیگر میرے بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو تحبہ کر لیں اور تحبہ کے تین ہی ارکان ہوتے ہیں کہ عوام سے معذرت کر لی جائے اللہ تعالیٰ سے تحبہ کر لی جائے اور اپنی غلطی سے رجوع کر لیا جائے اپنے الفاظ سے رجوع کر لیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ تحبہ کے تین ہوں ارکان اسی طرح پورے ہوتے ہیں تو اگر میرے پچھلے کلپ سے کسی کو اتمنان نہیں ہوا تھا تو میرا خیال ہے میرے اس کلپ کے بعد اب اتمنان ہو جانا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو قائم رکھے اور قرآن کی صداقت کو قائم رکھے اور میں اپنے لئے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر اگر میری موت واقع ہو جائے بہرحال الفاظ کے سیلیکشن میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں اس پہ دوبارہ صاف لغزوں میں معذرت کرتا ہوں اللہ سے توبہ اور اپنے ان الفاظ سے رجوع جزاکم میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں مجھ سے بہتیاتی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں اور اپنے ان الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں میرا جو پہلا ہے معذرت نامہ گیا تھا اس میں ہمارے ہی بعض اکابر کو جن میں صرف حیرز حضرت مختی درحیم صاحب بھی ہیں جن کی ہدایت پر میں یہ دوبارہ معذرت نامہ ریکارڈ کروا رہا ہوں تو ان سمیت دیگر میرے بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں اور توبہ کے تین ہی ارکان ہوتے ہیں کہ عوام سے معذرت کر لی جائے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی جائے اور اپنی غلطی سے رجوع کر لیا جائے اپنے الفاظ سے رجوع کر لیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ توبہ کے تینوں ارکان اسی طرح پورے ہوتے ہیں تو اگر میرے پچھلے کلپ سے کسی کو اتمنان نہیں ہوا تھا تو میرا خیال ہے میرے اس کلپ کے بعد اب اتمنان ہو جانا چاہیے میں نے تینوں اٹھا تینوں کی تینوں بھول خب دو بھول بھائک کو ملعب خوزد دو بھول پڑے اگر نے توبہ کر لی شکلے اے بار دو بار نوٹی نیبار توبہ کر لی شکلے اردو تینوں کامی تینوں جیتو اسکلا مر کارنے دینوں کارنے ایمان تینوں زندگی کوربان کری دی شے بہران جائے کانیڈا جیخی نیقا تھا کچھے تینوں میرے خوما پردھی ہوئے موسیقی موسیقی